بخاری مسلم میں ہے کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں جو یہی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب دھوکہ دیتے ہیں جی آپ نے فرمایا ہے مجھے امت سے شرک کا خوف نہیں امت سے شرک کا خوف نہیں ہے تو امت نے تو ایک جالی پیغمبر کھڑا کر لیا اتنا بڑا غلامت قادیانی دجال کیا رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا علی اللہ کہنا شروع کر دیا کیا شرک نہیں کیا علی اللہ کہنا جو ایک شیعہ کا آفشوٹ ہے نسہریہ جسے شیعہ خود بھی کافر سمجھتے ہیں وہ علی اللہ کہتے ہیں تو کیا یہ شرک نہیں ہوا کیا یہ یہود و نصارہ کا فرقہ ہے جو شرک کر رہے ہیں شیعہ سے ہی نکلا ہے نا قادیانی فرقہ جو کفر کے اندر مبتلا ہوا سنیوں سے ہی نکلا ہے نا غلام آمد قادیانی سنی تھا شیعہ نہیں تھا بلکہ اس کے ماننے والے تو ابھی تک اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں بغیر رفل جدین کے نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ حنفی بریلوی حنفی جو بندیوں کے جائز بھائی ہیں حنفی قادیانی جی ان کے برعبی کی وہ ویڈیو بھی رکارڈ ہے کہ ہم امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں جی قرآن و سنت کو وہ بھی نہیں فالو کرتے ہیں اور یہاں انہوں نے مشہور کیا کوئی بچارہ رفل جدین سنت کے مطابق نماز شروع کر دے انہوں کے اندھنے اے قادیانی ہو جائے گا اور قادیانی دے تو اڑے پر آنے چشتی رسول اللہ عشب لی رسول اللہ انہوں نے سمجھ آئی تے کنے پر آنے ہو اور نماز بھی ہونا لی تو اڑی بغیر رفل جدین دے اور جو بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق جو نبیل اسلام کا موارک طریقہ رفل جدین سے نماز پڑھتا ہے وہ کیسے قادیانی ہو سکتا ہے اس کی تو کوئی بات بھی قادیانیوں کے ساتھ میچ نہیں کرتی تمہاری تو نماز بھی قادیانی والی تمہارے بزرگوں نے کلمیں پڑھائے چشتی رسول اللہ عشب لی رسول اللہ آج خیر ہمارے دار کی رسے کہہ رہے ہیں کتاب باں چینج ہوگی ہیں آئے ہونا دار دھلے دس سال پہلے تھے دسی مناظرے کرتے ہیں پھر دس ہو دفاع کرتے تھے شتیہات کے نام پہ ٹھیک ہے جی معرفت کے نام کے اوپر آج انجینئر کے ڈر کی ورہ سے اپنے بزرگوں کوئی چھوڑ کے بھاگ گیا ہے ہم نے یہ تو سنا تھا کہ باندری دے جو پیر سڑ دے نے وہ بچے دیں دیئے اپنے تھلے باندری آگے اگر پاؤں جلے نا تو وہ اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے یہ چھوٹے وہ باندر نے جتنے اپنے بابے پیر سڑے دیتے نے کہہ جی نہیں 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 ان کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ ایسے پیر سڑے نے میں یہ نہ دے بس تسی ہم پتہ کیا کرنا ہے ایک وڈی بوتل اگنی ڈیڑھ لیٹر دی ایک چپسانہ پیکٹ تو انجوائے کرنا ہے انہیں چیخانوں انشاءاللہ و تعالی جب وہ اپنے باندرانوں سڑے دے رہے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے باندر وڈے باندرانوں بنومید باندر تو اب یہ ہر چیز سے بھاگے میں